اس ویڈیو میں ہم برڈز کے سکیلیٹل سسٹم پر بات کریں گے تو برڈز جو ہیں ان کی بونز لائٹ ویٹ ہوتی ہیں لیکن سٹرونگ ہوتی ہیں لائٹ ویٹ کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ برڈز کی جو میجر بونز ہوتی ہیں ان میں ائر سپیسز موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا ویٹ کم ہو جاتا ہے اور ان ائر سپیسز کے درمیان میں بونی بارز ہوتی ہیں جو کہ ان کو سٹرنٹھ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پہ جو ہیومرس بون ہے ہیومرس بون یہ بون جو کہ ونگ کو کنیکٹ کر رہی ہے ورٹیبرل کولم کے ساتھ اس کے اندر لارج ائر سپیسز موجود ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو پرپل کلر میں نظر آ رہی ہیں یہ ائر سپیسز ہیں اور جو سکن یا براؤن کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بونی بارز ہیں جو کہ اس بون کے اندر جو ہے اس کو سٹرنٹھ پروائیڈ کر رہی ہیں ہوئے ائر سپیسز جو ہیں یہ اس کے ویٹ کو کم کرنے میں رول پلے کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو جو برڈز ہیں ان کے اندر ایک دوسری ایڈیپٹیشن کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ائر کے اندر ایزلی موو گلت لیتے ہیں تو ان کا جو سکل ہے سکل کے اندر نمبر آف بونز جو ہے یہ ریڈیوزڈ ہے اور ان میں جو ہے ایک کیریٹینائزڈ بیل موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹیتھ بھی موجود نہیں ہوتے ٹیتھ کی ایپسنس کی وجہ سے کیا ہے کہ ویٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ایر کے اندر موو کرتے ہوئے فرکشن جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے ان کے اندر جو ہے سنگل آسپیٹل کنڈائل ہوتی ہے آسپیٹل کنڈائل بیسیکلی ایک ایسا بونی پروسس ہوتا ہے جو کہ سروکل ورٹیبری فرسٹ سروکل ورٹیبری ایٹلس جو ہے اس کے اوپر موجود ہوتا ہے اور یہ جو ہے برڈز کے اندر سنگل it is a point of articulation between the skull and the vertebral column تو سنگل آسپیٹل کنڈائل ہونے کی وجہ سے ان کا جو ہےڈ ہے یہ فریلی جو ہے روٹیشنل مومنٹ جو ہے وہ پر فارم کر سکتا ہے سروکل ورٹیبری جو ہے ان کے وہ سیڈل شیپ ہوتے ہیں سروکل ورٹیبری، ورٹر سروکل ورٹیبری، these are the neck ورٹیبری سیڈل شیپ سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو سائیڈز ہیں وہ ڈاون ورڈ ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ان کو اس سائیڈ سے دیکھیں تو ان کا سٹرکچر کچھ یوں نظر آرہا ہوتا ہے اور جو اپر پارٹ ہے یہ رامڈڈ فارم میں ہوتا ہے تو سیڈل شیپ جو سروکل ورٹیبری ہیں ان کے ورزے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ فریلی جو ہے وہ موف کر سکتی ہے neck ورٹیبری moving towards the posterior side جو تھوریسک ریجن میں ورٹیبرل کولم ہے جو تھوریسک ریجن ہے یہاں پہ ورٹیبرل کولم کے ساتھ جو ہے وہ ribs اٹیچ ہوئی ہوتی ہیں اور یہ ribs جو ہیں ان کے اوپر posteriorly directed unciniate processes ہوتے ہیں unciniate processes basically کیا ہیں these are the extensions boni extensions اب جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ribs ہیں ان کے اوپر کچھ اس طرح کے processes ہیں extensions ہیں جو کہ آپ کو نظر آرہی ہیں ٹھیک ہے تو ان جو unciniate processes ہیں ان کی وجہ سے ribs جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ overlap کی ہوتی ہیں اور ان unciniate processes کی وجہ سے rib کے جو ہے یہ strengthen ہو جاتا ہے next up جو یہاں پہ آپ کو یہ structure نظر آرہا ہے جو کہ کچھ fused صاحب کو لگ رہا ہے اب جو posterior thoracic vertebrie ہیں ٹھیک ہے اور lumber اور sacral vertebrie اور جو anterior caudal vertebrie ہیں ان کی fusion سے یہ ایک structure بنتا ہے جس کو ہم sin sacrum کہتے ہیں sin sacrum کا کیا function ہے اب یہ جو ہے during flight ایک important جو poster ہوتا ہے birds کا flight poster کو maintain کرنے میں role play کرتا ہے اور جو hind appendages ہیں ان کو support کرتا ہے during walking, landing یا hopping next step پیجو سٹائل یہ جو آپ کو ایک tail like structure نظر آرہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیجو سٹائل پیجو سٹائل جو ہے یہ جو posterior caudal vertebrie ہیں ان کی fusion سے بنتا ہے اور یہ tail feathers کو support کرتا ہے جیسے کہ tail feathers یہ steering کا role play کرتی ہیں birds میں ان کی direction کو decide کرتی ہیں تو یہ جو ہے پیجو سٹائل وہ tail کی movement اور tail feathers جو ہیں ان کو support کر رہے ہوتے ہیں birds کے اندر جو sternum ہے اس کے اوپر ایک sternum کی modification ہے جس کو ہم کہتے ہیں keel keel جو ہے یہ flying birds جو ہیں ان میں یہ well developed ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے flight muscles attach ہوئے ہوتے ہیں جو flightless birds ہیں جیسے کہ ostriches ان میں keel well developed نہیں ہوتی اور keel کا basic function یہ ہی ہے کہ اس کے اوپر flight muscles attach ہوئے ہوتے ہیں اور جو paired clavicles ہیں paired clavicles جو ہیں یہ ملکے ایک گون بناتے ہیں جس کو ہم فرقیولا یا wishbone کہتے ہیں اور جو wishbone ہے یہ بھی flight muscles کے attachment کے لیے ایک ایڈیشنل جو ہے وہ sight provide کرتی ہے اب جو flight muscles ہیں flight muscles largest or strongest muscles ہیں birds کے اندر اور یہ کیوں largest ہیں اور strongest ہیں because ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ mitochondria بہت زیادہ quantity میں present ہوتے ہیں اور ATP جو ہے وہ large quantity میں produce ہوتی رہتی ہے کیونکہ ان birds کو during flight اور long distance migration continuous energy required ہوتی ہے تو یہ flight muscles جو ہیں یہ continuously energy produce کرتے ہیں جو کہ یہ birds flight میں use کرتے ہیں next ایک چیز ہے جی perching tendons perching tendons جو ہیں یہ leg muscles کی extensions ہیں جو کہ جو tarsus bone ہیں tarsus bone کی back side سے گزرتی ہوئی جا کے toes کے ساتھ attach ہوتی ہیں ان کو ہم flexor tendons میں کہتے ہیں اور ان کا function کیا ہوتا ہے کہ جب bird جو ہے وہ کسی بھی perch کے اوپر کوئی بھی object ہے کوئی بھی branch ہے اس کے اوپر land کرنا ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کو grip کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں ٹائٹن ہو جاتے ہیں اور یہ ایک involuntary reflex ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ easily جو ہے یہ perch کے اوپر یہ branch کے اوپر جو ہے وہ کو بیٹھتے ہیں اس کو grip کر کے رکھتے ہیں اور sleeping bird جو ہے وہ گرتا نہیں ہے وہاں سے مانید مانا